اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی سب کا کیا حال ہے سب کھہریہ سے ہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج کی یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو آئی لینڈ کے ایک ایسے ویزے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس کے ذریعے آپ اپنی فیملی کو بھی سال لے جا سکتے ہیں تو جی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے جا رہی ہے اس کا ایک ایک لفظ ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو اچھی سی انفرمیشن مل سکے تاکہ کسی کوئی تو فائدہ ہو سکے اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو کافی ساری انفرمیشن نہیں ملے پائے گی تو جی آتے ہیں اپنے ویزے کی طرف تو یہ ویزا بلکل فری ہے اور وہاں سیٹل ہونے کے لیے حکومت کی طرف سے مالی مدد بھی ملے گی اس کے علاوہ مزید دو چار اور ویزے بھی ہیں جیسے کہ سٹوڈن ویزا ہو گیا جس پر میں آج آپ کے ساتھ بات کروں گی چلے آپ نے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جو بھی ویزا یا نوکریوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں ان کا لنک ڈسکرپشن میں نیچے میں نے ڈا رہی ہوں وہاں پہ جا کے خود تفصیل سے آپ پڑھیں ساتھ ہی آپ ویزے کے لیے اپلائی بھی کریں طریقہ بھی جان سکیں گے سب سے پہلے آئیلنڈ کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں اور دوسرا جو یوکی کا حصہ ہے اس کو ریپبلک آف آئیلنڈ کہتے ہیں جو ایک ازاد ملک ہے شمالی آئیلنڈ کی کرنسی جو ہے پاؤنڈ سکل ہاتی ہے اور دوسری آئیلنڈ کی جو کرنسی ہے اس کو یورو کرنسی ہوتی ہے آئیلنڈ کی کل آبادی تقریبا ساڑھے سات ملین ہے جس میں سے پانچ ملین آبادی ریپبلک آف آئیلنڈ میں ہیں اور باقی دو ملین شمالی آئیلنڈ میں ہیں رہتے ہیں تقریبا تیس فیصد آبادی ایشیا ہے جس میں مسلمان بھی شامل ہیں اور انگلیس زیادہ بولی جاتی ہے وہاں کی زبان انگلیش ہے اور مسلمانوں کے لئے مسجد ہیں حلال گوشت ہے ایشن گروسری بھی ہے آسانی سے وہاں سے ہر چیز مل جاتی ہے آئیلنڈ میں کم از کم تیس سے چالیس مسجد ہیں اور وہاں کی کم از کم جو کمائی ہے تیرہ سو سے پندرہ سو یورو کے درمیان ہے جس میں آرام سے گزر بزر ہو سکتا ہے یہاں کی قرائے اور چیزوں کی قیمتیں انگلینڈ کے مقابلے میں بہت کام ہیں آئیلنڈ کے لوگ مزاہیہ طبیعت کے ہوتے ہیں اور کس قسم کی کفری وغیرہ نہیں وہاں پہ کی جاتی اتنی زیادہ یہاں مختلف قسم کی انڈسٹیز ہیں جن میں الکا ہول فوڈ اور گاڑیوں کے پرزے بنانے والی فیکٹریانز ہیں اور یہاں یہ ان شعبوں میں کام کرنے والے لوگوں کی جو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے چاہے وہ الیکٹریشن ہوں پلمر ہوں ڈرائیورز ہوں ویٹرز ہوں کسی بھی طرح کے ہر بندوں کی ضرورت ہوتی ہے اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف آئیلنڈ کے ویزے کی طرف تو وہ ویزا ہے جی سیٹل ڈاؤن ویزا یہ ایک خاص ویزا ہے جو بلکل فری دیا جا رہا ہے اس کے ذریعے آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئیلنڈ آ سکتے ہیں اور یہاں یہ پانچ سال کے بعد مستقیل رہائش کے بعد آپ کو ویزا ملتا ہے کچھ ایسی شرائع جو ہوتی ہیں اس پر آپ کو مالی مدد بھی دی جاتی ہے گورنمنٹ جو ہے اس ایریے کو عباد کرنے کے لیے یہ ویزے دے رہی ہے یہاں رہائش کے لیے پرانے گھروں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پینچنس ٹوڈینس اور مذہبی لوگوں کے لیے بھی ویزے آسانی سے مل رہے ہوتے ہیں یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ سٹوڈین کے لیے کم فیس ہے اور سکولرشپ کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور جو مذہبی لوگ ہیں ان کے لیے بھی ویزوں کی سہولت بہت زیادہ ہے یہ ویزے ان لوگوں کے لیے ہیں جو دینی حدمات انجام دینے چاہتے ہیں اور یہ ویزے تین سال کے لیے دیا جاتا ہے تمام ویزوں اور نوکریوں کے لیے میں جو لنک میں ڈسکرپشن میں لنکس ڈال رہی ہوں تو آپ لوگ وہاں پہ جا کے آسانی سے خود بھی اس کو رام سے پڑھیں تاکہ آپ کو اچھی سی انفرمیشن مل سکے آپ جا کے خود اس لنک کو اپن کریں آپ کو یہاں سے مکمل انفرمیشن میں دوں گی پر خود بھی آپ جا کے دیکھیں سارے میسے جاتے ہیں یہ والی ویڈیو بنائیں سٹوڈین ویزے کے بارے میں بتائیں جابز کے بارے میں بتائیں کورسز کے بارے میں بتائیں تو جیسے کہ میں نے پیشلی ویڈیو جو بنائی تھی اس میں اپنے کورسز کے بارے میں بھی بتائیں تھا جیسے کہ پلمر کے کورسز انجینئرنگ کے کورسز والی ویڈیو بنائی تھی تو وہ آپ دیکھیں جا کے تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے ہاں یہ ہے کہ ہر کام میں سٹرگل ہے کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جسٹ باتیں کی تو کام ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے تھوڑی سی محنت چھوٹی سی تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے پھر جا کے کمیابی آپ کے قدم چمہتی ہے تو میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی فائدہ ماند اور انفرمیٹیو رہی ہوگی تو اس کے ساتھ مجھے دے اجازت اپنا حیاء رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ ٹھیک کیا بائی